جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ اب انٹر والوں کی طرح میٹرک کے بھی نورچے ہیں وہ اپلوڈ کرنا شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ جو ریکویسٹ آ رہی تھی وہ تھی انگلیش کی اور میں تھی تو بہت جلد میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں کا تو یہ انگلیش کے جو مکمل انشاءاللہ بک کے آپ کو آنسل کوئیشن اس کے بعد جو معروضی سوالات ہیں ایسے ٹرانسلیر ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ تمام جو ہے اس ویڈیو میں مل جائے گی تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ارد تک ضرور دکھیں اور اگر چیل پہنے تو سبسکرائب کرنا مجھ بولیں اور اگر آپ کو کسی بک کے نوٹس یا گیس پیپر چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے بکہ نیم اور ساتھ یہ لکھتے نہیں ہے تو اب انہیں ٹائم کو زائے کی ویڈیو کم شروع کرتے ہیں تو آپ ان کو نوٹ کر دے جائیں ٹھیک ہے تو میں ان کو تھوڑا اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ن ناظر آسکے تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں آنسر یعنی فائیو فائلنگ کوئیسٹن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو آنسر کوئیسٹن ہے تو آپ ان کو چیک آٹ کر لیں سب سے پہلے محمد قادر رفیق سیر کی کرییشن ہے ٹھیک ہے تو یہ سر زاہد ہیں جن کی جو ویب سیٹ ہے www.zahidnors.com تو وہاں سے جا کے بھی ان کو چیک آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری جو کوئیسٹن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں ٹرانسلیٹ آ جکے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسلیٹ دا فالنگ پیراغراف انٹو اردو ٹھیک ہے تو ہم نے ان پیراغراف کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a perfect model for example اس کے بعد حضرت محمد پیرٹیکلی پروپڈ اور اس کے بعد آپ یہ تمام پیراغراف دیکھ لیں جن کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو جو آپ کو چیز امپورڈر لگتی ہے آپ ساتھ ساتھ وہ بھی کریں جسٹ ان گیس پیپر پر ماترہ کریں ٹھیک ہے جو چیز کی ہوتی ہے اس کا آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کثیaries پہتا ہے تو جو آپ کو ڈیو چیز ملتی ہے اس کو بھی کریں ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے پہلے ایک بار یا تو آپ کر چکے ہیں لیکن آپ ہے اس کو آپ ورنگ رید کرنا ہے وہ اثر بہتی تاکہ تمام ٹھیک treballہ دھر ہو جائے اور مسلی جو ہے وہ چھوٹے جس جو پیرا گراف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ زیادہ تو جو دیا کریں بڑے بھی کیا کریں لیکن زیادہ تر جو چانچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے اور شوٹ پیرا گراف کی آنے کی ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کہ جسٹ آپ دو تین لائن ملک لیں جو تین سے چار یا چار سے پانچ لائن پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ان پر اور اس کے بعد ہمارے پاس آ چکے سمری ٹھیک ہے آفدہ پوائن تو اس کے بعد یہ پیس ٹرائی گین اس کے بعد ایسے آ چکا ہے دیڑھ سے دوسروں ورڈ کا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کرنے ہیں مائی لاسٹڈ سکول اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پیرا گراف آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو ٹھیک ہے تو آپ کو آئیڈیا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو چیک آؤٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کی جنہوں کنفیوز ہونے تھی وہ پیپر کے حوالے سے آپ کو پتہ جل جل کے پیپر کیس ٹائپ کانا ہے کیس طرح اور خصوصاً توجہ دیا کریں اپنی رائٹنگ پر ٹھیک ہے تو آپ کو خصوصاً آپ کو یاد جو بھی ہوگا جسٹ وہ آپ کو ڈسکرائب کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو لکھتے کیسے ہیں وہ ٹپینڈ کرتا آپ یہ ٹپینڈ نہیں کرتا کہ آپ اس کو صحیح لکھ رہے ہیں یعنی کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک زیمینر ہوتا ہے وہ جسٹ پیپر جب مارک کرتا ہے تو بچی کی لکھائی دیکھ دیکھ کر بھی اس کو بعد اوقات جو ہے چیک ہی نہیں کرتا ایسا بھی ہو جاتا ہے ہمارے پاس آگے پیار آورڈز ان کو بھی چیک آؤٹ کر لیں آپ اور اس کے بعد ٹرانسلیٹ تھا فالنگ پیراغراف انٹو انگلیش ٹھیک ہے تو ان کو بھی آپ چیک آؤٹ کر لیں ہنارکلی لاہور کا مصروف ترین بزار ہے اس کے بعد نمبر سیکس سوال ذہن کی ذکرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے ایک دفعہ دو دو استفر پر روانہ ہوئے شہر آنے سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے جوہری توان آئی اس کے بعد آگیا دودھ ایک مکمل گزہ ہے لاہور ایک پورانا تاریخی شہر ہے میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اس کے بعد آگیا یہ نوجوان کہتے ہیں قتل کرنے سے ارادت سے آیا تھا اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے یہ ہمارا مکان ہے اس کے بعد ہم مجد کے والد بچپن میں ہمیں فوت ہو گئے آدمی اپنی اپنی قسمت خود بناتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے اس کے بعد ہمارے لگے محروضی سوارات وہ بھی میں آپ کو چیک آؤٹ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ بک سے بھی کر سکتے ہیں ان کا اتنا زیادہ مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ فائدہ آپ کو کرنے کا ہے کیونکہ آپ کی بک والے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لگتا ہے تو آپ ان کو چیک آؤٹ کر لیں ذرا ایک ہلکی سی نظر آپ کو جو ہے ان کو کر لینے چاہیے کیونکہ جو پیپر میں آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا آرہا کون سا نہیں آرہا تو ان کو اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ اسے ڈالا کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کر رہے ہیں تو جو لوگ چینل پر نئے آتے ہیں وہ سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں تاکہ ان کو ایسی انفرمیشن اور جتنے بھی نیوز اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ایڈوکیشن کے مطالق یا گیس پیپر کوئی بھی سلیپس کے مطالق کوئی بھی شو ہوتا ہے تو وہ آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کمیٹ میں ٹھیک ہے تو وہ بعض اوقات میں پڑھنا نمبر بھی دیتا ہوں وہاں مجھ سے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں بات جو بہترین سورس ہے وہ ہے کمیٹ میں تاکہ اس میں باقی لوگوں کو بھی پتا چل جاتا کہ کیا ڈسکسن ہو رہی ہے اس سے ان کو بھی کلیر ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو تھوڑی زیادہ ہی لمبی ہو چکی ہے خیر چلیں تو یہ بتا دیں کہ میں نیکس کون سی ویڈیو اپلوڈ کروں آئی مین گیس کے مطالق کون سی بکی گیس آپ کو چاہیے ٹھیک ہے تو آپ وہ مجھے بتا سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گا کیونکہ کرنے تو سارے بکس کے لیکن آپ لوگ جو اپنی تیاری کرتے ہیں ہم وہ اسی حساب سے کرتے ہیں کہ پہلی فلانک بک کی ہم نے کرنی ہے تو جو لیندھی بکس ہوتی ہیں آپ نے ان کے دن دوائیڈ کی ہوتا ہے کہ ہم نے ان تینے دن اس بک کی تیاری کرنی ہے اتنے دینے سے بک کی تو پھر تمام شروع جو اس حساب سے اپنی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں سے لئے تھوڑا جلدی کہا رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے اور آپ کو پتا بھی چل جائے کہ کیا پیٹرن ہوتا پیپر کا کیونکہ آپ پہلے دے تو چکے ہیں لیکن پھر بھی کچھ بچے کنفیوز ہوتے ہیں پیپر کے حوالے سے کہ پیپر پتہ نہیں کیسا آئے گا تو یہ ان سے آپ کے جو بھی گرامر آتی ہے پیپر میں وہ انشاءاللہ تمام جو کلیر ہو جائے تو یہ تھی ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں لیکن چینل پر نہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فیلال کے لئے اللہ حافظ بہتہ